کہاں اقتصدام پذیر کروں کیونکہ مسائل اتنے ہیں مشکلاتیں اتنی ہیں پریشانیاں اتنی ہیں کہ جن کو کہنے بتانے اور آپ کو سننے کے لئے یہاں عرصو چاہیے مگر مقصر سے وقت میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ جناب آزاز صاحب جن کو آپ سننے کے لئے یہاں دور دراز ایریاز سے تشریف فرما ہوئے ہیں ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں شکر گزار ہیں اور آپ کو مبارک بادی تیش کرتے ہیں آپ دور دراز ایریاز سے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں اپنے معینات شخصیت جناب آزاز صاحب کا ریسپشن کرنے کے لئے اور ابھی آپ کو کافی دور واپس بھی جانا ہے مقصر سے وقت میں دو چار چیزیں یہاں آپ کو گوشت گزار کر شکو سیاسی تو میں بات نہیں کروں گا مگر جو مشکلات لوگوں کو آج کھلیں وہ بنیادی مشکلات جو ہیں وہ ذرا اپنے معینات شخصیت کے سامنے رکھوں تاکہ وہ اپنی سپیچ میں ان کے بارے میں آپ کو روشناز کرا سکیں سب سے پہلے یہاں آج کھل جہاں زمینوں کا مسئلہ باقی مسائل ان سے پہلے آیا ہے یا بھجلی کی اتنا کوہرام ہے اتنی مشکلات ہیں کہ آج بھجلی تین دن سے یہاں پہلے اب بھجلی کا آرمی کے حوالے کر دیا یہ بڑے افسوس کی بات یہ بڑے شرم کی بات ہے آپ کے پاس جنی میجر وہ ملازم بھجلی کے جو اٹھارہ سال سے کام کر رہے ہیں آج ان کو سائٹ پہ رکھا جا رہا ہے یہ بڑے شیم کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے اس سرکار کے دن کے کیا رول جو ہے اے ساروں جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سال سال کے بعد جو ڈیلی ویجر ہے جو کیجویل لیور ہے ان کو کسی بھی محکمے میں ان کو ریگولائز کرنا ہے پر میرے سیلی ان کو دینی ہے اور آج اچھانہ سال کے بعد بھی آج ان کو سردوں پہ درنے پہ درنا دے رہے ہیں اور لوگ پریشانی سے دو چار آج بھی دیکھنے کو نہیں اور یہ سردی میں لوگوں کو اتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اگرچہ دو دن سے سٹیز میں دھوڑا بہت امپرو آرمی کے لیے کر رہے ہیں مگر گاؤں جو جلک بلکل آندھیرے میں چھائے سارے پورے گاؤں جو ہے کوئی بجلی یہاں گاؤں میں نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ زمین کا مسئلہ ہے مجھے معلوم نہیں اگر سرکاری زمین جسے یہ لے گے لے کہتے ہیں ان لیگل سٹیٹ میں میں پوچھنا چاہتا ہوں الجی صاحب سے میں رینو کمیسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان لیگل سٹیٹ میں کس کو کہتے ہیں اگر انیس سو چور اکاکٹر سے پہلے ذریعی اصلاحات سے پہلے آپ کا قانون یہ کہتا ہے آپ نے حل بھی صرف اتقال کرنا ہے جس پر پچھلے حصول سے اس زمیندار کا اس کسان کا قمضہ ہے اگر نہیں کیا اس کا ذمہ دار رینو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ان لیگل زمین ان لیگل سٹیٹ میں نہیں کہا جاتا کہ لوگوں کو دوکھا دیتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے آپ قانون کو دیکھیں اگر کسی کا اندقال تھوڑی کرنا ہے وہ اس تو زندار کی ذمہ واری ہے وہ اس نائد تو زندار کی ذمہ واری ہے وہ اس پتواری کی ذمہ واری ہے ہاں زمیندار اور کسان اس کے پاس مال لے کے نہیں گیا اندقال نہیں چڑا اگر آپ اتباہ دیانتاری کے ثبوت دیتے ہو اگر قانون ہے قانون سب کے لیے اگر قانون ہے علی شکس آپ نے چڑھانا ہے وہ ذمہ واری رینو ڈپارٹمنٹ کی ہے اگر پھر دیتے ہو چڑھانا ہے وہ ذمہ واری آپ کے ملازمت کی ہے آپ کے رہین ڈپارٹمنٹ کی اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے وہ محمد بگیا ہے آپ کو دو سال کے بعد کسانوں کا کوئی ایکٹی بھی واپس دینا پڑا ہے آپ لوگ کی باتیں نہیں مانتے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ کسان کے پاس زمینداروں کے پاس جو لیل ہے اگر وہ ملتیت بھی ہے اگر مکان منا رہا ہے تو ڈیسی صاحب سے آپ اجازت دیئے بڑے افسوس کریں اپنی زمین مالک خود اور اجازت اس کی بھی اپ ڈیسی سے لینی ہے اجازت اس کی بھی اپنی زمینداروں پہ کسانوں پہ ساتھ میں روشنی جناب کی مہربانی سے روشنی ایک راگو کیا گیا اسربلی میں پاس ہوا اور یہاں بلکہ ریاست میں زیادہ سے زیادہ جمہو اور کشنیر کے شدیر کو چھوڑ گئے کنال دو کنال تین کنال وہ آپ نے دیا تھا ان کو اس کے قیمت دی تھی مقصر سی اور اس کے بعد ان لوگوں نے پیسہ خرج کر کے انتقالات چاہے وہ انتقالات دیا کل ادم کر دیئے گئے یہ مرے افسوس کی بات کون چڑھائے گا وہ ان کے دوبارے وہ سارا ختم کر دیا آپ نے خالصہ بھی لیا آپ نے روشنی اگر بھی کل ادم کر دیا اور آپ جنگلات کی بات آپ بھارا دنبورہ پیٹتے ہیں کہ ہم ہم جنگلات جو ہے وہ کسانوں کو دے رہے ہیں کس کے اساہل کو آپ نے جنگلات دیا اس کے لیے آپ پتھٹا ڈوب دے ہیں۔ مہاراجہ کا پتھٹا جس کے پاس ہو پچاس سال کا لکھا دے جس کے پاس ہو بیس سال کا جس کے پاس فارس کا کا خارستک لکھا ہوا ہو جناب کسی کے بتا لکھا ہوا ہے ٹھ들ی کسی کے بات نہیں لکھا ہے پچاس پچاس سال کے گجروں کی وہ زمین کسانوں کی وہ زمین زمیندار جو مار موشی لے کے جاتے ہیں وہ بھی چھیل رہے ہیں بڑے افسوس کے بعد آج جنگل جو قانون تھا زمیندار انا رول کہتے ہیں جو فارسٹیک کہتا تھا کہ لوگوں کو بالنس لاکھے دیا بالنس کی اشازت دی جائے راٹن جزیز اور سٹیننگ درائی جو ہے کائل یا ہر وغیرہ وہ دیا جی آج وہ بھی نہیں دیتے وہ بھی مال کرنے گا اتنا ظلم کیوں اتنی مشکلات کیوں آج لوگ مایوس کہتے ہیں کہ دفعہ تیسو ستر ہٹنے کے بعد یہاں کوئی انداز آ رہی ہے جوالکمنٹ کا کس کو آپ جوالکمنٹ کہتے ہو خان آپ نے ختم کیا اس کو جوالکمنٹ کہتے ہو پندرہ روپے خان ہماری سرکار میں آپ کو ملتا تھا آج ستہ روپے اور پس آٹھ میں بازال سے لاتے ہیں چالیس روپے کلو تیل آپ لے دیتے تھے آج دھائیسو روپے وہی تیل ہے پیٹرول آپ کی ملتا تھے کہ اسواند میں پہنچ گیا ہے اسواند میں مہنگائی پہنچ گئی ہے آج پیر نرے گا کو دیکھیں مرے گا آپ کا ہنرڈ نیز تھا آج پچاس دن میں پہنچ گیا ہے پیر نیز جو سوہزار یارہ کی سینسزز کے مطابق شیکلس بڑی تھی وہ ختم کر دیا آپ نے ایک ایک کرسٹر لوگوں کو دی ہے مرے گا آپ آج پھٹی پرسن سے بھی کم کر دیا ہے نہ آپ لوگوں کو مزدوری دے رہے ہیں نہ آپ لوگوں کو روزگان دے رہے ہیں یہاں این ایچ ای ڈی شیل یہ سوید مہادیر سے یہ جو کہاں کھوگل ناکتے ہیں روڈ بار رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے آج یہاں ہمارے نوجوانوں کو روزگان دے گیتے ہیں مزدوری دے گیتے ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے آپ جو بیجیتی کی ٹیم ہے جو ان کے ممبر ہیں ان کے دسکت لائیے کریں شیم ہے اسے سرگار بار افسوس ہے اسے سرگار بار مزدوری کرنے کے لیے بھی ان کے عہدے داروں کے دسکت چاہیے آئے گیتے ہیں کل کا واقعہ یہاں یہ جو پریم نگر سے چاہتی تک روڈ بار رہی ہے ایک بغت بچارہ سو میراج تھا پندرہ دن سے اس نے مشیط آئی اور اس کو کہا گیا آپ تو نہیں دے گئے جائیے آپ ان کی ان کے دسکت کرا کے مجھے بڑا افسوس ہے کن کی چلدوں کے بارے میں ہم یہاں پر کونسی چیزیں بتائیں یہاں بڑے بڑے دیتر آئے یہاں سکیٹرڈ کی بات ہو نہیں یہاں تین سو ساتر کی بات ہو نہیں یہاں پہنتیسے میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں مر یہ ضرور کہوں گا گلابنگی آزاز صاحب نے بتایا کہ وہاں فارنیمنٹ میں چار گھنٹے یہ چالیس سال کے بعد رہاں زمین پہ بیٹے اور آپ لوگوں کے لئے بیٹے انہوں نے ریاست جبوں کشمیر کا مسئلہ جو ہے انہوں نے ہندوستان میں ہارے کسیٹر پارلیمنٹ میں جواب دیا اور کہا ہمیں سکیٹرڈ واپس چاہیے ہمیں الیکشن جلدی چاہیے کشمیری پردو کو واپس جانا چاہیے ہمیں ضرور یہ جو جات کی گارنٹی اور نینڈ کی گارنٹی ہی جانی چاہیے اور یہ دونی چیزیں جو ہم تینوں چیزیں جو ہم سے چھین لگی ہیں اور ہمیں سکیٹرڈ جو چاہیے وہ چار آگست کیونکہ چار آگست دوزار اونی کا سکیٹرڈس ہمیں دیا جانا چاہیے یہ آزاز صاحب نے کہا اس کو گلت گلت کر کے پیش کیا جاتا ہے باقی رہی بات انشاءاللہ اور احمان آزاز صاحب سے ہم مہتبارہ گزارش کریں گے ہر بلاک میں ہر تحصیل میں ضرور آئیے لوگ متمنی ہیں آپ کے لئے لوگ آج دور دور سے آئے ہیں آپ سننے کے لئے آپ یہ خون بہنے کے لئے پیار ہیں مرگو دن دور نہیں ہیں جب آپ لوگ ان کا عبو جید صاحب کا تاون دوگے ان کو یہاں سے جھتا ہوگے اور تن قرآن بھی آزاز صاحب ریاست کا چیف منصر بڑے گا بہت مشکریہ اس سے پہلے کہ میں مجید صاحب کو دعوت دوں آپ کے سامنے وہ سیم راجہ نعرہ لگائیں گے آپ ذرا زور سے جواب دی دی انڈیا انڈیونیشن کنگرس آزاز صاحب آزاز صاحب ہمارا امیلے کیسا ہو ہمارا امیلے کیسا ہو مجید صاحب آگے پڑو لوگ کہتے ہیں کہ بدلتا ہے زمانہ سب کو لوگ کہتے ہیں کہ بدلتا ہے زمانہ سب کو پر مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں ارے بھائی سمجھ کو سمجھو سمجھ کے سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ کو غرجو سمجھ نہ پائے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں آپ کے محبوب رہنما صاحب کا وزیر کابینا صاحب کا ایم ایل اے جوڑا کانسٹیونسی جناب عبد المجید وانی صاحب کو وہ آئیں مائک پر اور اپنے نیک خیالات سے روشناز کریں اور زور تعلیم کے ساتھ انتصف حاوت کریں جناب عبد المجید وانی صاحب میں کھوڑ کروں عزباللہ احمد سیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ اللہ وآہدو العاشر اللہ حضورت والظامد یوہی ویلیتو خیلائیتو عبدالعقرہ زجلال والاکرام باز و سیر اللہ حضورت قدیم قائدت کاروان صاحب کا اچیف مسئلہ جاتا جموع کشمیر لیڈر آب اپوزیشن راجہ سبا اور حرکل عزیز لیڈر لیڈا دوستان جموع کشمیر اور یہاں ہمارے علاقوں ہمارے چناب کے آن بان شان گلام نبی آزاد صاحب میرے بڑے باہی صاحب کا کابینا منسٹر گلام آمد سروری صاحب صاحب کا منسٹر میرے عزیز چھوٹے باہی وکار رسول وانی صاحب صاحب کا ایم ایل اے رام بل ماشا چوب جی صاحب کا ایم ایل سی نریل گبتہ صاحب صاحب کا ایم ایل سی شاملال بغد جی ڈسٹرک پریزیڈنڈ مجیب شیخ صاحب ڈیڈی زی نمران یہاں کے بہت کانسٹر صاحب بی ڈی سی کے چیٹرپین صاحب اور بلک پریزیڈنڈ صاحب سرپنچ صاحب پنچ صاحب اور دور طرح علاقوں سے ہماری آن بانشاہ میرے بزرک اور میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز میرے ساتھی سب کو میری طرف سے سلام اور آدھاب اور آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو جنہوں نے آج والا ہنہ اس کے بالکر اور بہت بہت بہتباری شکر گزار ہوں